پردرس جڑا شخص عزت چاند ہے انہوں پتہ دے ہونا چاہید ہے کہ عزت ملنی کی توئیں کوئی شخص دنیاوی سعودہ خریدن واسطے نکل دے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ سعودہ ملنی کی توئیں ایک شہر چون ایک بازار چون سعودہ ملدہ ہی نہیں اوہ در ٹرپوے تھے انہوں وہ سعودہ کس طرح ملے گا عزت والا سعودہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ قریمہ دے اندر قانون اور ذابطہ بیان فرمایا ہے من کان یرید العزہ جو شخص عزت چاند ہے فرمایا فَلِلَّهِ لَعِزَّتُ جَمِيعًا عزتان دے خزانے صرف اللہ دی ذات کولنے جمیعہ ساریاں عزتان اللہ دی ذات کولنے دوسرے مقامتیں فرمایا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے قرآن کریم دا اے بھی ایک انداز ہے اور بڑا شاندار تے اللہ انداز ہے جس بات دے اندر کسے قسم دا ابحام ہووے سوال ہووے اس سوال دا جواب انسانانو چاہی دا ہووے اللہ فرما دینے قل اے میرے محبوبین انو جواب دے دے اگر عزت دے متلاشینے اگر عزت تلاش کرنا چاہد دینے تے میرے مالک دے سمنے اس طرح ترلا ماریا کرن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وَتَنْدِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاہ وَتُعِزُّ مَلْتَشَاہ وَتُذِلُّ مَلْتَشَاہ بِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الْقَدِيرِ عزت آنچان ہے اللہ انو کیا کر اے پتر ایلا اے پتر ایلا اللہم مالک الملکی اے اللہ باشایاں دیا باشایاں تیرے کول لے تو اتی الملک من تشاہ جنو چانے باشایاں عطا کر دینا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاہ جنو چانے باشایاں کھول لینا ہے وَتُعِزُّ مَلْتَشَاہ عزت آنچان ہے جسنو دینا ہے وَتُو ذِلُّ مَلْتَشَاہ جنو چانے زلیل کر دینا ہے بِيَدِكَ الْخَيِّرِ ساریاں بلایاں تیرے اتندرنے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ عزتاں صرف اللہ دی ذات کو لے اللہ تعالی عزتاں عطا فرماندائے آئیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جرہ بندہ جڑائے نہ ایمان رکھ دائے عزتاں اللہ نے ایمان والیاں واسطے رکھیانے پہلے واسط چنگی پلی حصے ہی کرنا عزتاں اللہ کو لے پہلی گالے کے عزتاں اللہ کو لے عزتاں مل دیاں کنانوں نے اللہ نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمتوں مدینہ منبرہ حجرت کی تھی ایک موقع ایسا آیا کہ منافقین نے زبانہ دراز کی تھی اے عبداللہ بن عبیدہ رئیس والمنافقین انہیں اللہ دے پیارے پیغمبر اور ایمان والیاں دے بارے زبان دراز کی تھی اپنے آپنوں عزت والا اکھیا اور ایمان والیاں نوز باللہ زلیل و خار اکھیا اکھل لگا اسی اینا نو کٹ دے مانگے ایتے عزت والے رہ سک دے نے زلیل و خار اکھل نوز باللہ اینا نوز باللہ اسی اینا نوز کٹ دے مانگے میرے نا لوگ زیادہ نے میری برادری زیادہ اے یہ تھوڑے جا لوگ نے نوز باللہ اینا نوزی کٹ دے مانگے اے زلیل و خار نے ایک گل جس ویلے عبداللہ بن عبی کر دا سی پی آ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک چھوٹا جیسے حابی جیدی عمر اٹھ دا سال ہے انہیں ایک گل عبداللہ بن عبی دے کرنا مچو سونی جاکہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک گل بیان کر دیتی اللہ دے نبی جی عبداللہ بن عبی نے ایک گل کی تی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بلایا اے عبداللہ نو بلایا جائے یہ رئیس المنافقین آیا اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے نے اوہ عبداللہ اے گل توں کی تی ہے اور منافق آدمی ہمیشہ جیڑا چھوٹ بول دائے اذا آخادہ سکا دے با میرے آقا علیہ السلام نے منافق دیا جڑیا علامتہ بیان فرمائی آنے وہ نہ علامتہ مچوئے بھی علامتیں کہ جس ویلے بھی گل کرے گا چھوٹ بولے گا میرے آقا فرما دنے عبداللہ اے گل توں کی تی ہے تے قسمہ کھا گیا صحابہ دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے چھوٹھی قسم کھا گیا اے گل میں کی تھی کوئی نہیں ظاہری طور ہوتے نا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ چھوٹے صحابی نو ڈانٹےیا کہ اے تے قسمہ پیا کھاندہ ہے اے گلت توں کیوں کی تی ہے آپ نے فرمایا نکل جا زاری طور تے چڑکیا اللہ دے قسمیں ایمان دی اللہ دے ہاں کنی قدر ہے اے چھوٹا جیسے حابی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دے نال سچی محبت کرنوالا ہے صحابی بیان کر دا ہے کہ منو بڑا دکھ ہویا اللہ دے نبی نے گسے نال منو کیا چلا جا اے تے قسمہ پیا کھاندہ ہے اللہ نے اس امام دی قدر کر دیا ہویا اس صحابی دی تید اندر قرآن کریم نازل فرما دیتا اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یقولونا لئر رجعنا الی المدینہ لا یخرجننا الاعز منہالعزل وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین فرمایا اے بھائی ایمان چھوٹ بول دائے بیا میرے سونے نبی اے تیرا چھوٹا جیسے ابھی ایمان والائے اے سچ بول دائے پہ آئے عزت ایدی نہیں عزت ایمان والے ہم دیے وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین اور دوسرے مقام تے فرمایا اللہ عزت ایمان والے ہم دیے پنج میں پارے دے اندر فرمایا کہ جیڑے لوگ کافران الیاری لان دینے کافرانو دوست بنا لین دینے کافران دینال محبتان پیدا کر لین دینے اللہ زینہ یتخزون کافران اولیاء من دون المؤمنین اللہ ورمان دینے ایمان والے انو چھڑ کے اے نا کافران الیاری لان والے ہو کیا تو سی عزت چل چندے ہو عزت تلاش کرنا چندے ہو کہ اے نا دینال مل کے سانو عزت مل جائے گی اے نا دینال مل کے سانو غلبہ مل جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشار فرمایا نہیں نہیں میرا ایک قانون ہی نہیں اے یب تاغونا عندہم العزا کیا اے نا دینال مل کے سانو عزت تلاش کر دے ہو فا انہا العزت للہ جمیعہ عزتان تے میرے مال کول جائے عزتان دے مال اختیقہ زانے میرے اللہ کول لیں فا انہا العزت للہ جمیعہ سانیا عزتان میرے اللہ دے کول لیں امام اللہ یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دے اندر عزتیں آپ دی فرما برداری دے اندر عزتیں میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاکے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے بُعِس تو بِس سیف اللہ نے منو تلوار دے کے مبعوث فرمایا ہے حتی یعبد اللہ جب تک یہ سارے بُتتان دی عبادت موک نہ جائے اللہ دینال شرک ختم نہ ہو جائے تب تک میں نہ دینال تلوار دینال جہاد کرانگا لا شریک اللہ اللہ دا شریک کوئی نہیں جب تک یہ چندہ گھڑیاں نہ جائے ساری دنیا دوں شرک موک نہ جائے بُعِس تو بِس سیف اللہ نے منو تلوار دے کے پیجے آئے حتی یعبد اللہ لا شریک لا وجوء لا رزقی تحت ظل رمحی اللہ ود پاک پیغمبر فرما دینے اللہ نے میرا رزق جڑا میرے نیزے دے سائے تھل رکھ دتائے وَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِلْقُوَّتِ الْوَمِرِ بَاطِ الْخَيِّلِ ایمان والے ہو ہر ویلے مستعد ریا کرو ہر ویلے تیار ریا کرو کوڑے بن کے اسلط کی کٹھا کر کے دشمن دینال مقابل واسطے ہر ویلے تیار ریا کرو میرے آقا فرما دینے بَجُعِلَ رِزقی تحت ظل رمحی اللہ نے میرا رزق جڑا اے میرے سائے دے تھلے میرے تیر دے سائے دے تھلے رکھ دتائے بَجُعِلَ الزِّلَّتُ وَالْصِغَارِ زلیل او ہوئے گا دنیا تو رسوا ہوئے گا الَا مَنْ خَالَ فَأَمْرِ جڑا میرے دین دی مخالفت کرے گا جڑا میری سنن دی مخالفت کرے گا جڑا میری اسلام دی مخالفت کرے گا او دا مقدر زلت رسوائی بن جائے گی وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِلْ فَأُوَا مِنْهُمْ میرے آقا فرمان دین جڑال بندہ کسے قوم دینال مشابت کردائے فَأَوَا مِنْهُمْ اُنَّا بِچُونْ اُٹھایا جائے گا اُنَّا وَرْغَا ہو جائے گا اُنَّا دین نسل بچوں ہو جائے گا اس واسے فرمایا عزت میری اتباع اندر میری فرما برداری اندر اللہ اکبر عزت آنکھ اس طرح مل دیا نے عزت آنکھ دے کول لیں اور عبد قرآن دے کوہ اور مقام پڑھئے اللہ فرما دین یارفع اللہ اللزین آمانو منکم واللزین اوط العلم درجات پہلی عزت ایمان والیاں دیئے اور دوسری عزت علم والیاں دیئے یارفع اللہ اللزین آمانو منکم اللہ اچھیاں کر دین دائے اونا لوگانو جنانو اللہ نے امان دی دولت آتا فرمائیے واللزین اوط العلم درجات جنو علم مل جند ہے اللہ انو عزت آتا فرما دین دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک عالم دی مثال عام لوگان دے مقابل امدر اس طرح ہے جس طرح میری مثال تو اڈے مقابل امدر اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن کی امدہ ہے حلیست باللزین یعلمونا واللزین لا یعلمونا وہ لوگو علم والے تے جاہل برابر نہیں ہیں دوسرا قرآن دے مقام قرآن مجید مقام ایک جالکی میں سمجھ آئے گی علم تے جاہل عالم تے جاہل برابر نہیں ایک جالکی میں سمجھ آئے گی اللہ دا قرآن فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَيَمْوَ الْبَصِّيرُ وَلَا الظِّلُمَاتُ وَلَى النَّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وما یستوی الاحیاء ولل اموات ایک کی میں سمجھائے گی فرمایا انہ بندہ تے اکھاں والا جمیں برابر نہیں اس طرح عالم تے جہل برابر نہیں وما یستوی الاحما والبصیر وللظلمات وللنور اندیرہ تے روشنی برابر نہیں دین رہت رات برابر نہیں وللظل وللحرور گرمی تے سایا برابر نہیں گالے اے میں جلدی سمجھائے گی تپے بیٹھے تے ہور کفیتے چھائیں آمیں تے ہور کفیتے رات اندیرے اندر ٹرے تے ہور کفیتے دین دی روشنی اندر ٹرے تے ہور کفیتے فرمایا میرے نزدیک بھی عالم تے جہل برابر نہیں وما یستوی الاحما والبصیر وللظلمات وللنور وللظل وللحرور وما یستوی الاحیاء وللعموات آخری گل جڑی کی تیئے اگر کشینو نہیں سمجھائی تے تے سمجھا ضرور آ جائے گی فرمایا لوگو مردہ تے زندہ جس طرح برابر نہیں اے میں عالم تے جہل برابر نہیں اوہ مردہ جڑا ہون ایک عددہ کینٹا اے آکڑا کڑ کے پیاں ٹردہ سی ایک عددہ کینٹا پتہ نہیں دنیا دیاں کیڑیاں نیمتیاں پہ خاندہ سی ایک عددہ کینٹا اپنے پردے تے عزت واسطے دنیا دی ہر چیز نل ٹکران واسطے تیار سی اے روح نکل گئی ہے اون زمین تے پیائے اپنے آپ اپنا کپڑا بھی درست نہیں کر سکتا اپنے آپ گسل بھی نہیں کر سکتا اپنے آپ اپنی زبان تو دس بھی نہیں سکتا کہ مینو رب نے کیڑا کر بخائی آئے میرے آقا فرما آمدے نے درست جان نکل دیئے تے مومن تے کا فردہ ٹکانہ او دے سم نے لیا کہ پیش کھر دیتا جامد آئے اے ادہ کنٹا آکڑ کے ٹوردہ سی پیائے اونے آپ نے آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا اس تنجا بھی نہیں کر سکتا نا پاکی بھی دور نہیں کر سکتا اگر برہان آئے تھے کپڑا بھی اپنے جسم تے نہیں لے سکتا وَمَا يَسْتَ بِالْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اَسْوَاسْتِ جَرْفَائِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَّذِينَ آُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ علم والے جڑے نے اللہ نے انہوں درجع عطا فرمائے نے حدیث مصطفی میرے آقال صلات و سلام فرمام دینے عالم آدمی عوض مقابل امدر ایک زاہد آدمی ایک نیک تے پرہیزگار آدمی جڑا نوافل بھی ادا کردائے فرائض بھی ادا کردائے تحجد بھی ادا کردائے ساری رات کھلو کے نماز پردائے لیکن عالم آدمی جن نے عشادی نماز پڑیئے تے صبح اٹھ کے فجر دی پردائے انہیں ساری رات قیام کی تا ہے اللہ نے نو ستیاں پائیں او دے برابر سواب عطا کردتا ہے قُلْ لَا لِي أَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت آنکی میں مل دیانے آونا پہلا اززدہ میار ایمانے دوسرا اززدہ میار علمے اور تیسرا میار تقوائے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِمْ وَعُنْسَا اوہ چودریوں اوہ چھوٹیاں کوماندیوں اوہ گریبوں تے امیرو اوہ گوریوں تے کالیوں پڑیوں تے ان پڑو اوہ یا ایوہ الناس اوہ لوگوں کیڑا کیڑا اے دے اندر شاملے فرمایا جنابِ آدم دی ساری اولاد اے دے اندر شاملے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِمْ وَعُنْسَا تو انہوں سارے انہوں میں ایک عورت مرد تو پیدا فرمایا ہے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا تو اڑے قبیلیں بنا دیتے قومہ بنا دیتیاں لِتَعَرَفُو تاکہ پیچان کر سکو اے فلانے پن دائے اے فلانے قبیلیں دائے اے فلانے ملک دائے اے فلانے صوبے دائے اے فلانے علاقے دائے فرمایا یاد رکھو اے صرف پہچان دی حد تک جے میرے نزدیک کون عزت والا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو اڑے بھی چون عزت والا ہوئے جڑا پرہیزگار زیادہ اے جڑا متقیز زیادہ اے جڑا گنامت و بچن والا زیادہ اے اِنَّا اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ دے ذات جانن والے بھی اے تے خبردار بھی اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ سب تو زیادہ اللہ دے ہاں عزت والا کڑھائے میرے آقا فرما دے نے اتقاکم جڑا توڑے بھی چون گنامت و زیادہ بچ دائے اللہ دے ہاں عزت والا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ من اتقاکم قال اتقاکم من اکرمکم عند اللہ فرمایا اتقاکم جڑا زیادہ پرہیجگارے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے عزت والا ہی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ عزت کی دوں ملے گی تزلیل کی دوں ہوگے آئیے اللہ دا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر دا فرما سمات فرمائیے میرے آقا فرما دے نہیں میرے صحابات ایک وقت آئے گا جس ویلے گاوان تے بھیلتے اونٹھ تو اڑے گول زیادہ آ جانگے اوہ نادیاں قیمتاں تُسی اپنی عجبہ وچ پان لگ جاؤگے دنیا دے مال دی محبت وڑے دلاندے اندر پیدا ہو جائے گی اور جہاد چھڑ دے ہوگے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا چھوڑ دو ہوگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے اللہ توڑے اٹھے زلط مسلط کر دے ہوگا جب تک تُسی اللہ دے دین نو باپس نہیں آوگے تب تک اوہ دے تو نجات نہیں پاؤگے اللہ دے رستے اندر جہاد کروگے اللہ توانو عزت آتا فرمائے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام علم بیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ایک حدیث پاک شماعت فرماو عزت آنکی میں ملدیاں نے عزت آنکہ مالک اللہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کلیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے مازاد اللہ ابداں بے افوین اللہ ازدن وما توازا اہدن اللہ رفعہن جڑا بندہ کسے نو محاف کر دین دے اللہ دے عزت آنکہ اضافہ فرما دین دن دنیا دے اندر عزت دا حاصل کرندہ اے ذریعہ میرے آقا الاسلام نے بیان فرمایا ہے وہ کسے نو محاف کریا کرو وَلْقَاغِمِينَ الْغَيْظَةِ وَلْعَافِينَ اوہ بندے منو بڑے ہی چنگے لگ دینے اوہ بندے منو بڑے ہی پیارے لگ دینے اللہ جی کیڑے بندے فرمایا جو الفقونہ فسر رائی وضر را جڑے اللہ دے رستے اندر مال ہووے تے تامی خرج کر دینے تنگ ہو جانتے تامی خرج کر دینے ایسا رہی ہے کہ جس ورے کوئی جیویچ نہیں تے چڑک دینے اوہ کسے سائل نو کدھی چڑکیا نہ کر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبَّكَ فَحَدِّسَ اگر نہیں دے سکدا وہ دے کول محافی منگل ہے انوہ آخ جا اللہ تے لا پرا کرے کدھی کسے غریب نو چڑکی نہ تکا نہ ماریں کئی میں بیکھے دے بڑے متقی پرہیزگار دے بڑے چودری جس ورے کوئی غریب آجائے تھے بوہ مکھول کے تکا مار دن دن نکل جائے تھوں جو کوئی بیا تے منگن آ جائے تے سارا پینڈ کھا جائے گا تے منگن وارے آواز تے تکے رہے جہمدہ نے انہ آواز تے بچیا سال نہ رہے جہمدہ نا 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 اللہ فرما دے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر نہیں دے سکدا نہ دے تکے مارندہ کی لگنے اللہ دے پاہو پیغمبر دہ ارشادی میرے آقا فرما دینے جڑا مظلوم ہے او دی ہا دے تے عرش دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اتتقے دعوت المظلوم جڑا مظلوم ہے جڑا سوالی ہے جڑا مجبور ہے فرمایا او دی بد دعا کو لوں بچی او دے تے عرش دے درمیان اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اللہ جی کیے فرمایا واللہ ہوں یو حب المحسنین واللہ ہوں یو حب المحسنین میں اینہ نل پیار کرنا میں اینہ نل پیار کرنا جے دنیا دا کوئی بندہ سارنو چان لگ جاوے پیار کرنا لگ جائے اسی پھلے نہیں سمام دے ساڑیاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیا فلانا بندہ میرے نل پیار کر دائے فلانا اے میں نے میرے نل پیار کر دائے اللہ پیار کر دائی اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ کسے نو معاف کر دیں اللہ دی عزت اندر اضافہ کر دینے اغلی گر سن لیں جڑا بندہ اندر میں بڑا مسکینہ جڑا بندہ اپنے آپ اندر آ کر پیدا نہیں کر دا نہ چلن لگیا نہ کھان لگیا نہ پین لگیا نہ گفت گو کرن لگیا وعباد الرحمن اچھی کہہ دیو وعباد الرحمن اے آج دین کے ساری میرے مالک نو بڑی پسند دی تکبر اللہ نو پسند نہیں ہوں ایک نے تکبر کی تا سی او نیا کیسی انا ربکم العلہ علیہ السلی ملک و مصرہ وہاں زیل انہار تجری ملتا تی او فیران او جڑا آج بھی او دیلاش جڑیے نا او مصر دے اچڑیا گار اجیب گار اندر پئی ہویا او نیا کیسی میں خود ربا علیہ السلی ملک و مصرہ وہاں زیل انہار اے مصر دی باشای اصاریاں نینا جڑیاں نے تاجری میں انتہتی نے میرے حکم نل چل دیا نے تے میرے رب نے کی فرمایا جے اینا نینا میں چھے ڈوب کے نہ مارا تے منو رب کونہ کھے گا ڈب نغرق ہو گیا پانی دے اندر جس ویلے چلا گیا جناب موسیٰ نے صلاة و سلام دے ساتھی اللہ دے حکم دینا الباہ فاضت نکل جان دے نے جس ویلے اے آیا فرمایا وَاَغْرَقْنَا آلَا فِرَعُونَ سارے انو غرق کر دیتا غرق ہون لگ گیا حلق ویچ پانی گیا اندھے آمن تو میں ہون ایمان لے آیا وَاَا میں موسیٰ دے رب نو من لے آئے میں حرون دے رب نو من لے آئے اللہ فرما دے نے وقت گزر گئے آئی ٹیم لنگ گئے آئی فَلْ يَوْ مَنُ نَجِّكَ بِبَادَانِ کَلِ تَقُونَ لِمَن خَلْفَقَ آئیَا متقبرین دا انجامے بے کہ تیرا جسم زمین قبول نہیں کرے گی قیامت یا دیوانا تک لوگ تیری لاش بیک کے تیرے کولوں عبرت حاصل کرنگے اے دی لاش زمین ہم در دفنام دے نے کڑ کے باہر سوٹ دیں دیئے فَلْ يَوْ مَنُ نَجِّكَ بِبَادَانِ کَلِ تَقُونَ لِمَن خَلْفَقَ آئیَا متقبردہ انجامے بے اور میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ آجزی کر دے انکساری کر دے اللہ انہوں عزت آتا فرماندہ اللہ رفعہ اللہ او کون نے بائی لک مربع میل دا بہش آئے اللہ دی قصہ میں آجزی کیے انکساری کیے ایک ملک مالیاں نے دعوت کی تھی امیر المومنین ساڑے ملکم دراؤ امیر المومنین دا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام ننال لیندے نے ایک سواری ہے تے ایک غلام ہے چلنے لگے آن تے کر لیندے نے کچھ سفر جیڑے میں سواری کرانگا تے کچھ سفر جیڑے توں سواری کریں گا اللہ اکبر اللہ لوگو کون عمر آجزی تے انکساری دی ہاتھ کر دیتی ہے لیکن رب کا بادی قسمیں جب تک دنیا روے گی کارکار عمر دا نام زندہ روے گا اللہ اکبر اللہ سامنے استقبال واسطے بڑے بڑے کھڑے نے کہ مسلمانہ دے خلیفہ آرہے نے جس ویلے بیت المقدس دے قریب پہنچ دے نے واری سواری تے بیٹھن دی عمر فاروق دی نہیں بلکہ غلام دی آگئی ہے کھو بیچو نگ دیا نگ دیا پیرلی بڑ گئے جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا تے جتی اتار کے او بھی ہاتھ پیچ پھڑ لیں دے نے غلام ترلے پیا کر دا ہے امیر المومنیل ہاں ہاں باری واقعی میری ہے لیکن لوگ کی اکھنگے کہ لوگا ہم مسلمانہ دا خلیفہ اس قدر جناب ننگی پہلے ٹوڑیا پھر دائے تے اے پیدل ہم دے پیا تے غلام سواری تے سوارے لیکن اللہ دی قسمیں عمر دا عدل اہمی تے نہیں رہی دی دنیا تک لوگ یاد رکھنگے عمر نے فرمایا نہیں نہیں بیت المقدس دے اندر داخلوں مانگے سوار تو ہمیں گا عمر پیدل چلے گا وَمَا تَوَاظَا غَدُنِ ایک ساری کنی ہے اللہ تے توقل کنائے فرما دینے لوگو اگر آسمان تو آواز آ جائے کہ سارے لوگانوں میں معاف کر دیتا ہے سوائے ایک بندے دے تے عمر فرما دینے میرے دیل اندر دار ہوئے گا کہ پتہ نہیں عمر یہ جنہوں رب نے معاف نہیں کیتا اگر آواز آ جائے کہ سارے نہیں ایک بندے نوں معافی ہے عمر آن دینے پھر بھی میری امید اے ہوئے گی ہے عمر جنہوں رب نے معاف کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ وَمَا تَوَاظَا اَخَدُنِ اِلَّا رَفَاہُ اللَّهُ عاجزی ان کے ساری دی وجان اللہ عزتاں تا فرما دینے میرے آقا فرما دینے جڑا آجزی ان کے ساری اختیار کردائے تکبر نہیں کردہ غرور نہیں کردہ چڑکدہ نہیں اللہ اکبر احمی موڈیاں تے تھوکدہ نہیں پھیردہ غریبان دے سلام دا جواب نہیں دیندہ لوگانو تکے ماردائے کسے دے نال بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کردہ کسے دے جھوٹے گلاس اندر پانی پینہ پسند نہیں کردہ یہ نوں پتہ ہی نہیں یہ نام دا پیغمبر دا امتی ہے یہ صرف نام نہا دی پیغمبر دا آشک ہے یہ نام نہا دی پیغمبر دا محبے یہ نام نہا دی اہلِ حدیثیں یہ نام نہا دی اہلِ سنتیں یہ نام نہا دی اپنے آپنوں پیغمبر دا دیوانا کھیندہ ہے یہ نوں پتہ ہی نہیں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابی نے دعوت میرے پیارے پیغمبر نے انہا طالب المادی دعوت کیتی ابو حریرہ پوکھر لگی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رومیر آقا فرما دے نے ابو حریرہ آم میرے نال کراں چو پتا کیتا صرف ایک پیالہ دو ددا ملیا میرے آقا فرما دے نے ابو حریرہ مسجد نبویم درجن طالب علم نے انہا نومی بلال ہے ابو حریرہ فرما دے نے میں اکیا پیالہ ایک کے تے پیاس منومی بڑھی ہے پوکھر منو ہی بڑھی لگی ہے میرے آقا فرما دے نے میں سارے آنو بلال ہے میرے محبوب فرما دے نے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ پکڑایا فرمایا ابو حریرہ انہا پینانا شروع کر دے ایک نوم پلایا دو نوم پلایا ستر بندے پیالہ پی گئے دو دو امیدا امیین آخر تے میرے آقا فرما دے نے ابو حریرہ انہا پینا شروع کر دے فرمایا میں پینا شروع کیتا میں راج کے پیتا فرمایا پھر پی میں پھر پیتا فرمایا پھر پی تین دفعہ فرمایا فرمایا سونے نبی جی ہونتے دودھ میریاں انگلان دیاں نوہ تک آگیا ہے سیابا نے پیتا ابو حریرہ نے پیتا او چودریہ اللہ دی قسمیں جس پیغمبر دی جتی تھلے رب نے کائنادیاں عزتان رکھیاں نے ستر بندیاں دے جھوٹے پیالے اندر میرے پیغمبر نے آخر تے نوش فرمایا او چی گیا دی وہ خوشک قوم نل ساڑا پاڑا پی ہے میرے پیغمبر نے سترہ تے اسیاں بندیاں دے جھوٹے پیالے اندر دودھ نوش فرمایا وما توازہ اخدن اللہ رفاہ اللہ میرے پیغمبر نے نفرت نہیں کی تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے اندر دودھ پیتا جس دودھ اندر ابو حریر جس پیالے اندر ابو حریرہ نے دودھ پیتا جس پیالے اندر مسجد تال بلما نے دودھ پیتا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ وما توازہ اخدن اللہ رفاہ اللہ عزتان کی دے کول نے آو درا قیامت دے دن دیا عزتان ایک دو میں عرض کرام وقت ہو گئے آئے اے تے دنیا اندر دنیا دی عزت حاصل کرندے ذریعے میرے آقا نے بیان فرمائے نے قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا کونے عزت والا من جا بلحسنت فلاہو عشر و امسالحا جیڑا رب دی عدالت اندر آئے گا او دی ایک نیکی دیا دس نیکیا بنا دتیا جان گیا عزت او دی یہ جیڑا بندہ کدھرے جائے نا وہ سمائی دے میں نو دانسر پہ یہ ملنگے لیکن مالک خوشو کے سور پہ یادے دوے دس دایا سو او دی عزت ہوئی جا کے آکے گا دوستہ نو دسے گا رشتہ دارہ نو دسے گا کار بیوی نو آکے دسے گا میری بڑی عزت ہوئی میں گیا دس لینگ لیکن لینواز تیسا اونا منو سو دے دتا ہے اللہ فرما دے مل جا بلحسنت فلاہو عشر و امسالحا جیڑا نیکیاں لیکن آئے گا میں انو نیکیاں دا بدلا دغنا چغنا عطا کرانگا قیامت دا دن ہوئے گا عزتہ کنوں ملن گیاں فرمایا سباتن یغلوہم اللہ میدانِ ما شردِ اندر سات بندے ہونگے جنانو اللہ عزتہ عطا کرے گا عزتہ مل جان گیاں ایتے میدان لگا ہوئے سٹیج لگا ہوئے عوام ٹپے کرچیاں تے پیس سیکھ دیئے لوگ سمجھ دینے عزت والے اونے دیڑے سٹیج تے بیٹھے نے تنبو آن تلے بیٹھے نے اے سی دے کمران در بیٹھے نے عزتیں اونہ دیئے دنیا چا گھرے سمجھ نائے تے اللہ فرما دینے پوری دنیا میدانِ ما شرم در ہوئے گی لیکن کچھ میرے مہمان ہونگے کچھ عزت والے ہونگے اللہ اکبر اللہ فرمایا میں اونہ نو عزتہ کیا تا کرانگا آپ نے ارشدہ سایہ اتا کرانگا سب اتون جو ظلوہم اللہ ست بندے جنانو اللہ آپ نے ارشدہ سایہ اتا کرنگے پہلا بندہ آدل حکمران جیڑا اپنی حکمرانی اندر انصاف کردائے دوسرا او بندہ جیڑا اپنی جوانی اندر اللہ دے عبادت کردائے تیسرا او بندہ جیڑا دیل ہر ویلے مسجد نلی لگا ریندائے زہر پڑی تے اثر دا انتظارے عصر پڑ دائے تے مغرب دا انتظارے مغرب پڑ دائے تے اشاہ دا انتظارے اشاہ پڑ دائے تے فجر دا انتظارے قلب غو معلکم بالمسجد اے وی او بندہ جنہو رب اپنا سایہ اتا کرے گا تیسرے بچے اتھے بندے دو ورہ جلان تہا با فی اللہ دو دوست دے دو یار دو ایمان والے جڑے اللہ واسطے محبت کر دینے اللہ آدھی وجاناں محبت کر دینے اللہ آدھی وجاناں نراز ہوں دینے اللہ انہوں نے عزت آتا کرے گا اللہ اکبر اللہ پنجمہ و بندہ جنہوں کسے بدکار عورت نے تنہائی اندر گناہ دی دعوت دیتی وہ نیا کیا میں اللہ کو لونٹرنا ماں بدکاری نہیں کر دا اور چھے ماں آدمی جڑا بندہ خفیہ صدقہ آتا اندہ صدقہ صدقہ ادا کر دا ہے سجے ہاتھ نل دیندہ تے کھبے نو پتا نہیں لگ دا ستہ ستما بندہ جڑا کلہ بے کے اندہ سبحان اللہ سبحان اللہ باب حمدی اللہ اکبر الحمدللہ اللہ دا ذکر پہ کر دا ہے کلہ بیٹھائی روئی جاندہ ہے اللہ فرمان دینے انہ ستانوں میں اپنے حریدہ سایا حتا کرانگا عزتاں مل جان گیا یہ قیامت والے دینے عزتاں کون دے وے گا اللہ دی ذات عزت دے وے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ہور عزت والا ہے الماہر بے القرآن معصفرت القرآن جڑا سونی آوازنا القرآن پردائے جڑا قرآن دا قاریے تلفزنا القرآن پردائے قیامت والے دینے اللہ فرما دینے میں اپنے معزد فرشتیاں دا ساتھ آتا کرانگا عزتاں میرے مالکول نے عزتاں کنوں ملن گیا المعزدنونا اطول انہا سے آنا کن یوم القیامہ اللہ اکبر اللہ مدانِ معاشر دے اندر لمیاں گردنا والے ہو گونگے پتہ لگے گا اے کون نے دسیا جائے گا اے معزدنونا میرا ہوکا دینوالے لوگ نے اللہ اکبر ازانہ دینوالے نے اللہ نے انہاں عزتاں عطا کر دیتیانے کون عزت والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے مومنینو عزت ملے گی کمیں عزت ملے گی شہابہ بیان کر ارد کر دینے یا رسول اللہ امتہ میں چونوں اپنی امتنو کمیں پہچانوں گے میرے آقا فرما دینے میری امت آئے گی بوزو دے آداد چمک دے ہونگے میں دوروں اپنے امتیاں نوں پہچان لماں گا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ کسے مصیبت والے دی مصیبت دور کر دائے جڑا کسے تنگ دس نوں محلت دین دائے اللہ اکبر اللہ کسے مسلمان بائی دی مدد کر دائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اے دی مدد فرمائے گا اللہ اے دے دکھ دور کر دے وے گا جڑا کسے دے دکھ دور کر دائے اللہ اکبر اللہ آئیے آخری ایک حدیث سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے قرآن دیا اہتاں دے ذریعہ وی مہد سے آئے حدیث سن لو اہمی پڑک ڈنڈیوں بار ہنے آ اگلے دے گاڑ پہ جانے آ گصہ بھی ہوئے میرے آقا فرما دے نے جڑا بندہ اپنے گصہ نو پیندہ ہے باوجود اس دے کہ وہ طاقت رکھ دائے بدلہ لیندی طاقت رکھ دائے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے اے دے باوجود کسے نو معاف کر دے گصہ پیندہ ہے اللہ بڑی حدیث دے الفاظ تے غور کرو اللہ دی قسمیں ایمان تازہ ہو جائے گا بری آقا فرما دے نے پورے انسانہ دے سامنے اللہ اس بندے نو کھڑا کرنگے درہ سبحان اللہ سارے انسانہ دے سامنے رب اس نو کھڑا کر کے فرما دے اجندیاں ہورانی جڑی دیلکاردہ ہی پسند کر اتنا بڑا عزاز اللہ عمدی سمجندی توفیق